اسلام علیکم ویڈرہ کیسے کرنا ہے آپ نے بھی لفت کا کیونکہ جو اپ ڈیٹ آئی ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے وہ ایک دو منٹ میں ہی نمٹا دوں گا میں باقی جانا آپ کو ویڈرہ کا طریقہ بتاؤں گا کیونکہ میرے آلموس سارے ہی ممبرز جانا ویڈرہ میں بہت پریشان ہے اور شدید قسم کے پریشان ہے ان کا ویڈرہ نہیں ہو پا رہا تو میں آپ کو ویڈرہ کے بارے میں جانا اس میں سب سے پہلے بتانے جا رہا ہوں آپ ویڈرہ کے بارے میں اچھے دریقے سے سیکھ لیجیے گا یہ آپ کی ہوم سکرین ہے آپ نے سمپل جانا سٹیٹ ایکس کے بٹن پر کلک کرنا ہے میں آپ کو انڈرلائن کر کر کے بتاؤں گا تو آپ لوگوں نے اچھے دریقے سے جس دیکھ لینا ہے یہ آپ کو انڈرلائن کا اپشن مل جاتا ہے سوری سٹیٹ ایکس کا اپشن مل جاتا ہے سمپل آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے سٹیٹ ایکس کے بٹن پہ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ ایک اور آپشن مل جاتا ہے ویڈرار ریوارڈز آپ نے جس یہاں پہ کلک کرنا ہے سیمپل آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ مینیمم چھ سو تیرہ میکسیمم سوری چھ سو تیرہ بیالوی کا ویڈرار لے سکتے ہیں کیک ہے آپ کے اویلیبل ریوارڈ ہیں آپ چھ سو تیرہ کا ویڈرار لے سکتے ہیں میں یہاں پہ سیمپل چھ سو تیرہ لکھ رہا ہوں چھ سو تیرہ میں نے لکھ دیا اتنے ٹوکنز کا میں ویڈرار لے سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہوگئی اس کے بعد میں نے پانچ پرسنٹ نہ فیز پے کرنی ہوتی ہے اپنے جتنے میں ٹوکن کا ویڈرار لے رہا ہوں اس کی میں نے پانچ پرسنٹ فی پے کرنی ہوتی ہے یہ یہاں پہ بات لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب وہ پانچ پرسنٹ فی بنتی کتنی ہے وہ پانچ پرسنٹ فی بنتی کتنی ہے یہ یہاں پہ لکھے ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ فائف پرسنٹ فی میں نے دینی ہے یہاں پہ میں نے بتانا ہے کہ میرے کتنے ٹوکن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے بتانا ہے میرے کتنے ٹوکن ہے یہ فائف پرسنٹ والی میری یہ والی فائف پرسنٹ میری فی ہے اور یہاں پہ میں نے کتنے جو ہے یو ایس ڈی بی دینے ہیں یو ایس ڈی بی فی کے طور پہ پے کرنے ہیں وہ لکھے ہوئے اب سوال ہے کہ یہ ہے میمبرز کا کہ ہم ان کو یو ایس ڈی بھی کیسے دیں گے آپ نے ان کو یو ایس ڈی بھی بلکل بھی نہیں دینے کچھ بھی نہیں دینے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے میں واپس چلا جاتا ہوں آپ نے والیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہ والیٹ کا بٹن ہے آپ نے جسٹ والیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہ آپ کو یہاں پہ ایک ایرو دکھ رہا ہے یہ را اپنے جسٹس ایرو کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کا یہ اڈریس مل جائے گا آپ نے یہ اڈریس سینڈ کرنا ہے اس بندے کو جس سے آپ یو ایس ڈی بی بائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ اڈریس اس بندے کو سینڈ کرنا ہے جس سے آپ یو ایس ڈی بی بائے کرنے ہیں آپ نے یہ اڈریس اس کو سینڈ کر دیا جب اس نے آپ کو یو ایس ڈی بی بھیجنے ہے وہ یو ایس ڈی بی آپ کو اس جگہ پہ شو ہوں گے اس نے آپ کو ایک بھیجیاں دو بھیجیاں دس بھیجیاں جتنے بھیجیاں آپ کو اس جگہ پہ شو ہوں گے اب آپ کے یہاں پہ یو ایس ڈی بی شو ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے آپ نے جتنے یو ایس ڈی بی بائی کرنے تھے بائی کر لیے وہ آپ کو اس جگہ پہ شو ہو گئے اب آپ نے واپس جانا ہے سٹیٹ ایکس پہ ویڈرار ریوارڈز پہ یہاں پہ جتنے بھی لکھنے ہیں ویڈراز چاہیے آپ کو اتنے لکھنے ہیں آپ کے ایک بات کا خیال رکھنا ہے یہاں پہ جتنے یو ایس ڈی بھی لکھے ہوئے ہیں آپ نے اس سے زیادہ ہی بائے کرنے ہیں مطلب اگر یہاں پہ ایک لکھا ہوئے ہیں تو آپ نے 1.5 بائے کرنے ہیں آپ کا کٹے گا ایک ہی لیکن 0.5 آپ کے والٹ میں مزید بچے ہونے چاہیے ہیں کچھ نہ کچھ بچے ہونے چاہیے چاہے 0.001 بچے ہوں کتنے بھی بچے ہوں لیکن کچھ نہ کچھ آپ نے ایکسٹرہ ہی بائے کرنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جتنے لکھے ہوئے ہیں اس سے آپ نے کچھ ایکسٹرہ چاہے آپ آدھا کریں آدھے سے بھی کم بائے کریں زیادہ لیکن آپ نے تھوڑے زیادہ بائے کرنے ہیں مینیمم اگر آپ کے گوئی 0.5, 0.7, 0.8 تک لگ رہے ہیں یو ایس ڈی بھی بائے کرنے میں ٹھیک ہے کلیر ہوگی آپ کو جب یہاں پہ آپ کے جو والٹ میں میں نے جا کے دکھایا جہاں پہ آپ کی یو ایس ڈی بھی شو ہو رہے ہیں بائے کرنے کے بعد جب وہاں پہ شو ہو جائیں ٹھیک ہے نا آپ نے جسٹ یہاں پہ اپنی اماؤنٹ لکھنی ہے اور اس بٹن کے اوپر کلک کر دینا بس ویڈرا کے بٹن پہ اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے آپ کو اور کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد کوئی بھی اوپشن نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں کرنا آپ کا ویڈرا پینڈنگ میں چلا جائے گا آپ اپنے ویڈرا کو دیکھ سکتے ہیں سٹیٹمنٹ ڈیٹیلز کے بٹن پہ کلک کریں یہاں پہ آپ کو یہ تین اوپشن دکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ویڈرا کے بٹن پہ کلک کریں ابھی یہاں پہ مجھے سیکسیس لکھا ہوا ہے میں نے دو ویڈرا لیا ہے یہاں پہ سیکسیس نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو آپ کو پینڈنگ نظر آئے گا جیسے آپ کو بیل وی رسیب ہوں گے وہ آپ کے والٹ میں رسیب ہو جائیں گے آپ کو نظر آئیں گے میں بتا دیتا ہوں کہ کہاں پہ شو ہوں گے اور یہاں پہ بھی سیکسیس لکھا ہوا آ جائے گا میں دکھا دیتا ہوں یہاں والٹ میں آ جاتے ہیں اس جگہ پہ ویڈرا کرنے کے بعد جب آپ کے بیل وی رسیب ہوں گے اس جگہ پہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ کے جتنے بھی بیل وی جتنے آپ نے ویڈرا لیاں وہ آپ کو اس جگہ پہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے سمپل سمجھاگی بات کی ٹھیک ہے نا اب چلے جاتے ہیں بیل وی کی جو اپ ڈیٹس آئیں ہیں اس طرف تو سمپل ہی واپس جاتے ہیں ہم سٹیٹیکس کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں میں یہاں پہ سٹیٹیکس کا بٹن ہے کلک کر دیا میں نے یہ زیادہ اپشن آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اکثر ممبرز جو ہیں وہ بورڈ رہے ہیں کہ ہمارے سر جو ہیں کل تو ہمارے دس تھے بیل وی آج کم ہو گئے ہیں کسی کسی کے تو بیس تیس بیل وی تھے واپس زیرو پہ آ گئے ہیں تو وہ زیرو کیسے ہو گئے ہیں جن کے پچاس تھے وہ کم کیسے ہو گئے ہیں دس بیس تیس پہ کس طرح سے آ گئے ہیں کیوں آ گئے ہیں اس کے بارے میں بتانے لگا ہوں میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے جتنے بیل وی سٹیک پہ لگائے ہوئے ہیں ان ممبرز نے ایک بھی آگے جو ہیں ممبرز جو ہیں نہیں کروایا مطلب ان کو کوئی ریوارز ممبر یا ٹیم کی طرف سے نہیں ملتا نہ ہی انہوں نے اضافی ٹوکن بائے کر کے سٹیک پہ لگائے ہیں ان کو جو ہنڈرڈ انہوں نے اکاؤنٹ بنایا تھا سٹیک لگائے ہوئے تھے ہنڈرڈ وہی کے وہی ہیں انہوں نے کچھ بھی کام نہیں کیا جسٹ وہ ڈیلی اوپن کرتے ہیں اور کلک کرتے ہیں اور ان کو ایک بیل وی روزانہ کا ملتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے بیل وی کم کیوں ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا جسٹ ہنڈرڈ میں نے کیونکہ بائے کر کے بیل وی سٹیک پہ لگائے ہوئے ہیں تو میرے یہاں پہ زیادہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب چلے جاتے ہیں یہاں پہ یہ نیو اوپشن آئے ہیں آپ کو دکھا دوں میں یہ ان شیرنگ پول ان شیرنگ پول کیا ہے اب آپ کے بیل وی کم کیوں ہو رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کس طرح سے جا رہے ہیں اب میں یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو سمجھانے لگا ہوں تسلی سے آپ لوگوں نے اس چیز کو سن لینا ہے سمجھ لینا ہے آپ کو ڈیلی کے جتنے ریوارڈ ملتے ہیں فرض کیا کہ اگر آپ کو ڈیلی کے دس بیل وی ریوارڈ میں مل رہے ہیں آپ نے ہزار ٹوکن لگایا ہوا ہے سٹیک پہ اور ٹیم کچھ بھی نہیں بنائی جسٹ آپ کو ڈیلی کے دس ریوارڈ ملتے ہیں بیل وی تو آپ کو دس میں سے ایک پرسنٹ مطلب آپ کا دس ہنڈرڈ پرسنٹ ہو گئے تو ایک پرسنٹ آپ کا 0.1 بیل وی میں سو بیل وی کہتا ہوں کہ آپ نے دس ہزار ٹوکن لگایا ہے یا ایک لاکھ ٹوکن سٹیک پہ لگایا ہے آپ کو ڈیلی کے ہنڈرڈ بیل وی ملتے ہیں ڈیلی کے ہنڈرڈ بیل وی ملتے ہیں تو آپ کا ہنڈرڈ میں سے ایک بیل وی یہاں پہ چلا جاتا ہے شیرنگ پول میں مل رہے تھے یا آپ بھی جو آپ کو ملے رہے ہوتے ہیں ہنڈر روزانہ کے ان میں سے آپ کا ایک بیلوی یہاں پہ چلا جائے گا ان شیرنگ پول میں ٹھیک ہے اس کے بعد چلے جاتے ہیں یہ آپشن ہو گیا اس کے بعد چلے جاتے ہیں سوائپ میں یہاں پہ سوائپ پول میں آپ کی بیلوی سوائپ پول میں جاتے ہیں کتنے پرسنٹ جاتے ہیں ہنج یہ آپ کے سوائپ پول میں جتنا ریوارڈ ملتا ہے آپ کو ڈیلی کا اس ریوارڈ کا 59% جتنا آپ کو ڈیلی ریوارڈ ملتا ہے اس ریوارڈ کا 59% آپ کا سوائپ پول میں چلے جائے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم بی ایف آئی سی سکرول میں یہ کیا جیز ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں یہ بی ایف آئی سی اسکریو میں یہاں پہ چلے جاتے ہیں کتنے چلے جاتے ہیں تھرٹی پرسنٹ بی ایف آئی سی اسکریو میں کتنے چلے جاتے ہیں تھرٹی پرسنٹ ون پرسنٹ شیرنگ پول میں ون پرسنٹ شیرنگ پول میں ففٹی نائن پرسنٹ سویپ پول میں تھرٹی پرسنٹ آپ کے آ جاتے ہیں بی ایف آئی سی اور یہ جو آپ کا اویلیبل ویڈرائی یہاں پہ آ جاتے ہیں آپ کے دس پرسنٹ سمجھ آ گئی اب جو شیرنگ پول میں آ جائیں گے نا وہ آپ کے جب آپ کا سٹیکنگ پریڈ ساڑھے تین سو دن رہ گئے ہیں شاید وہ ختم ہوں گے اس کے بعد آپ ان کا ویڈرائی لیں گے جو آپ کے سوائپ پول میں چلے جاتے ہیں وہ جب ساڑھے تین سو دن یا جتنے انہوں نے ٹائم فکس کیا ہوا ہے کچھ جو ہے نا انہوں نے ٹائم ایک مخصوص کیا ہوگا اس دن میں آپ کے اس دن جب جب وہ دن کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اس کا ویڈرائی ملے گا اور یہ بی ایف آئی سی اسکری ہو ہے یہ ایک سپیسیفک ٹائم کے لیے نا انہوں نے لاک کر دیا ہے اس سپیسیفک ٹائم کے اندر تک ہم ان کا ویڈرائی لے ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے جمع ہوتے رہیں گے جمع ہوتے رہیں گے جمع ہوتے رہیں گے اور جب وہ جتنے دن انہوں نے بولا ہے جب وہ لیمٹ ختم ہوگی دن ہم اس کے بعد ہم اس کا ویڈرائی لیں گے اور یہ جو ہمارے اویلیبل ویڈرائی دس پرسینٹ ہے یہ والے یہ ہم چاہے ڈیلی بیسز پہ ان کا ویڈرائی لیں ویکلی لیں یہ ہماری اپنی مرضی ہے ہم ان کا ویڈرائی لے سکتے ہیں ٹین پرسینٹ کا اور ٹین پرسینٹ ہم پی ٹو پی جو ہے نا بائی ان پیل بھی ان کو کر سکتے ہیں وہ ہماری اپنی مرضی ہے اور یہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوں گے یہاں پہ ایک سوائپ کا آپشن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ایکٹیو ہو چکا ہے آپ سوائپ کے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پہ ایک نیو چیز آپ کو دیکھنے کا ملتی ہے یہ لاکڈ ہے یہ لاکڈ کیوں ہے بی لف کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ آئی تھی جس میں وہ ڈیلی کا لکی ڈرا کریں گے جس میں ہر روز بی لف کی جتنی زیادہ کمیونٹی ہے نا اس ساری کمیونٹی کے ففٹی لوگ لوگوں کو نا ہر روز پچاس لوگوں کو ایک ایک لاکھ ٹوکن دیا جائے گا وہ ڈیلی کا ایک لکی ڈرا کریں گے اس لکی ڈرا میں جس بندے کا نام آئے گا اس کو وہ ایک لاکھ ٹوکن دیں گے وہ ایک لاکھ ٹوکن ان کو اس جگہ پہ شو ہوں گے جو کہ آپ کو لاکڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ لاکڈ اس وقت تک رہیں گے جب تک بی ایل وی کے ٹوٹل جو سٹیکنگ پیریڈ ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا جب وہ سٹیکنگ پیریڈ ختم ہو جائے گا وہ اپنے ان ایک لاکھ بی ایل وی ٹوکن کا جو ہے ویڈرال لے سکیں گے آپ بھی اس میں کالیفائی کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں یا تو آپ کی ٹیم میں پندرہ سے بیس ممبر ہوں جو ایکٹیو ہوں ڈیلی مائننگ کر رہے ہوں یا پھر آپ کے اپنے والٹ میں منیمم ہزار جو ہیں بی ایل وی ٹوکن سٹیک پی لگے ہوئے ہیں منیمم ہزار ابھی تو دنیا میں شاید ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے لاکھوں میں ٹوکن سٹیک میں لگائے ہوئے ہیں تو آپ اگر ٹوکن سٹیک نہیں لگا سکتے تو ٹیم بنائیں اگر ٹیم نہیں بنا سکتے تو ٹوکن سٹیک پی لگائیں اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے امید ہے کہ ویڈرال کو بھی میں نے بہت تسلی سے سمجھا دیا ہے ممبرز کو جو جو مشکلات سامنے آ رہی تھی وہ ایک ایک بات جو ہے نا امید ہے کہ بتا دیئے اگر کوئی مش ہو گئی ہے تو اس کے لئے معذرت بھی اور میں گروپ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں گا باقی جو نیو ممبرز ہیں جو نیو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں اپنے گروپ کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں جو ہے دے دوں گا آپ میرا گروپ چائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پہ کام کر کے فائدہ ہوگا امید ہے کہ بات سمجھا گی ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو تو لائک کرنا بلکل ہی نہ بھولا کریں جزاکاللہ اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں